سلمان بن ابی مسلم نے بیان کیا ان سے تعوث نے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تحجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے جس کا ترجمہ یہ ہے اے میرے اللہ ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے زیبا ہے تو آسمان اور زمین اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کا سنبھالنے والا ہے اور حمد تمام کی تمام بس تیرے ہی لیے مناسب ہے آسمان اور زمین اور ان کی تمام مخلوقات پر حکومت صرف تیرے ہی لیے ہے اور تعریف تیرے ہی لیے ہے تو آسمان اور زمین کا نور ہے اور تعریف تیرے ہی لیے زیبا ہے تو سچا ہے تیرا وعدہ سچا تیری ملاقات سچی تیرا فرمان سچا ہے جنت سچ ہے دوزخ سچ ہے انبیاء سچے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور قیامت کا ہونا سچ ہے اے میرے اللہ میں تیرا ہی فرما بردار ہوں اور تجھی پر ایمان رکھتا ہوں تجھی پر بھروسہ ہے تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں تیرے ہی عطا کیے ہوئے دلائل کے ذریعے بحث کرتا ہوں اور تجھی کو حکم بناتا ہوں بس جو خطائیں مجھ سے پہلے ہوئیں اور جو بعد میں ہوں گی ان سب کی مغفرت فرما خواہ وہ ظاہر ہوئی ہوں یا پوشیدہ آگے کرنے والا اور پیچھے رکھنے والا تو ہی ہے معبود صرف تو ہی ہے یا یہ کہا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ابو سفیان نے بیان کیا کہ عبدالقریم ابو عمیہ نے اس دعا میں یہ زیادتی کی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ سفیان نے بیان کیا کہ سلمان بن مسلم نے تعوض سے یہ حدیث سنی تھی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو بیس